موسیقی بچپن میں سوارت باش دھن کی لالچ میں میں اس کو پری طرح سے برواد کر کے اس کا سہدہ سمبتی اپنے نام میں نے کر لیا تھا اور وہ لڑکا جب میری بیٹی اس سے پیار کرنے لگتا ہے تو وہ ایک چڑھن ہے جس کے تحت وہ ویلن ہو جاتا ہے لیکن عمومن وہ ویلن ہاں ویلن ہی ہے مطلب اس کو نیگیٹی بھی کہہ سکتے ہیں اور میں اس دنیا میں آیا ہوں صحیح کام میں بیست رہنے کا بیست رہنا بہت بڑی بات نہیں ہے اچھے کام میں ان کاموں کے ساتھ بیست رہے ہیں جو کام ہمیں شکون دے جو کام ہمیں یہ لگے کہ میں نے کر کے کچھ کیا ہے تو میں وہ بیستتہ چاہتا ہوں بس یہی دعا کرتا ہوں اوپر والے سے بیست رکھیں ضرور لیکن ویسے کاموں میں جہاں دل کو شکون ملے کہ کچھ تو اچھا کیا ہے چین کے نیند آئے تو ہو جاتا ہے جب بیستتہ اوپر والے دیتے ہیں تو سمجھلنے کی بھی شکتی دے دیتے ہیں سمجھل جاتا ہے یہ بھی کہنے چاہوں گا کہ آج جو تحریفی کرتے ہیں انسان کے طور پر کیا کہنے چاہتے ہیں خوشی ملتی ہے جو آتے ہیں مجھے آئیڈیال مان کے آتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ مجھے آئیڈیال بھلے ہی مت مانے خود کو اپنا آئیڈیال بنا کر کے ایک اچھی سوچ اور ایک اچھے پریشنم کے ذریعے اپنے آپ کو استحابیت کریں تو زیادہ صحیح ہوگا اگر میں میری بات بتاؤ تو میں آئیڈیال نہیں کسی کو مانتا ہوں ہاں لوگ تران صاحب کو دیکھ کے بہت پسند آتا ہے امریشی کو دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے جتنے بھی پرانے اکھلاکار ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ بہت شدت سے انہوں نے اپنے آپ کے محنت کیا ہوگا اور میں خود سے ہی لڑتا ہوں خود سے ہی سیکھتا ہوں خود سے ہی ہارتا ہوں خود سے ہی جیتتا ہوں تو میرا آئیڈیال سوائے میرے کوئی نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی کسی اور کو آئیڈیال بنا کر کے اپنے سفر کی شروعات کرے تو مزہ نہیں ہے ویسے یہ میری سوچے میں تھوب نہیں رہا ہوں آپ کسی کو بھی آئیڈیال مانیں لیکن مجھے لگتا ہے سب سے بڑا جو یہ کلپ بے اور دروان اچارے ہیں ہمارے اندر ہی ہیں ہم اسی کو ڈھونڈ ہیں میں نے کلاکار کی اہمیت کا بھی ختم نہیں ہوتی ہے چاہے وہ نائے کو کھلائے کو اور میں کلاکار ہوں میں ایک پوفارمر ہوں ایکٹر بھی نہیں ہوں میں ایک پوفارمر ہوں اور جس چیز کو کروں پوفارمر وہ لوگ کو بلیو ہوں چاہے میں پوزیٹیو رول کروں چاہے نیگیٹیو رول کروں چاہے کچھ بھی کروں میں بلیو دل کھراؤں لوگوں کو کہ میں نے جو کیا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے تو کتنے بھی کھلنایاں کھا جائیں کسی کے آنے سے پران صاحب کا اہمیت ختم ہوا نہیں ہوا کسی کے آنے سے امریشپری کا اہمیت ختم ہوا نہیں ہوا ہر لوگ آتے ہیں ہر دور بدلتا ہے لوگ آتے رہیں گے لیکن اہمیت ہر جس میں مادہ ہوگا وہ اپنی برقرار رکھ کے ہی جائیں گے مجھے لگتا ہے اہمیت کا محتو ہے کلاکاروں کا آنے کا محتو نہیں ہے بہت آئیں گے بہت جائیں گے جن میں مادہ ہوگا وہ ٹھیک ہیں گے اور وہ اپنی پہچان تازنگی ترباب شالی بنا کے رکھیں میں اگر بولوں ایک چی تو شاید بڑا عجیب لے گا یا ایسا کوئی نہیں کرتا ہوگا میں سکرپ پڑھتا بھی نہیں ہوں مطلب کہانی سمجھتا ہوں کہانی جان لیتا ہوں سین کے سار کو سمجھ لیتا ہوں لیکن جو ڈیالوکس پڑھا کے یاد کرنا ہوتا ہے میں کبھی نہیں کرتا ہوں کوئی پڑھا کے سنا دیا تو بس وہی میرے جہن میں رہتا ہے یہ ایک تھوڑی شکتی بھرکمن نے دیا ہے لیکن پڑھنا چاہیے اپنے کریکٹر پر ورک کرنے کے لئے ون ٹیک کوئی کلاکار نہیں ہوتا بڑے بڑے عبینتہ دلیپ مہور صاحب سبھی پچاس پچاس ٹی ٹیک ہوتے تھے ایک کلاکار کو کوشش کھڑنی چاہیے اور آج کل تو جب سے یہ چھپ کا زمانہ آیا ہے تب سے تو آپ کتنے بھی منیاں بھی نہیں کیجئے کسی ایک شورٹ کے تین چار ٹیک لگی جاتے ہیں وہ کوئی بہدری نہیں کوئی اچھیومنٹ نہیں اچھا ہونا چاہیے بہتر ہونا چاہیے اور ابھی تو فیسلیٹی آگئی ہے کہ نیگیٹیب کا زمانہ نہیں ہے چیپ پہ کام کرتے ہیں اور اس پہ تو چار دس ٹیک زیادہ ہو جائے تو ابھی کوئی بات نہیں ہے لوگ نیگیٹیب پہ زمانے میں پچاس پچاس ری ٹیک دیتے تھے ایک ایکٹر کو شارپ ہونا چاہیے جہاں تک میری بات ہے تو میں بھی ون ٹیک ہی تھا پہلے ایک زمانے میں جب لوگوں کی سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یار میں تو ون ٹیک ایکٹر ہوں لیکن اس چکر میں کہیں کہ چوک جاتا تھا کچھ اچھی باتیں اگر ذہن میں آتی تھی تو وہ میں پرفارم نہیں کر پا جاتا چونکہ یہ سنچتا تھا کہ لوگ یہ کہے کہ میں ون ٹیک ایکٹر ہوں پڑے اندر آج کی بات بتا رہا ہوں لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایکٹر شارپ اگر ہو پہلے ٹیک میں ابھی بہت کچھ دے سکتا ہے جو دس ٹیک کے بعد بھی نہیں دے سکتا اور عمومن کوئی بہتر پرفارمنس پہلے ٹیک میں ہی ہوتا ہے بعد میں وہ بہت زیادہ ہونے کے بعد ریپیٹی ٹیک میکنیکل ہو جاتا ہے اندر سے جو باتیں نکلتی ہیں جو سوتہ جو ہمیں لگتا ہے کہ میں ہمیں کچھ محنت نہیں کرنے پڑے اچانکہ یہ نکل گیا یار اچھا ہے تو وہ ونٹیک اگر ہو تو بہتر ہے میری بات تو میں ایک چیز اوپر والے نے مجھے دیا ہے کہ میں سکرپ پڑھتا ہوں کیریکٹر سمجھنے کے لیے فلم کی کہانی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سینس پڑھتا ہوں کہ اس کے آگے کیا ہوا ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے ڈائیلوکس نہیں پڑھتا ہوں ڈائیلوکس میں لوگوں سے سننا چاہتا ہوں کہ ڈریکٹر پڑھ کے سنا دے کہ آپ کے یہ ڈائیلوکس ہیں کوئی ایکٹر کے ساتھ ریڈنگ کر لوں یہ ڈائیلوکس ہیں وہ اس لیے کہ میرے ہی حساب سے کہ جو ایکٹر شبدوں میں اولستا ہے وہ بھاؤ سے دور ہو جاتا ہے تو میں شبدوں میں اولستنا نہیں چاہتا ہوں شبد بدلے بھی جا سکتے ہیں چونکہ بھاشا ہماری ہے بھاؤ بدل جائیں گے کہان کو بدل جائے گی تو میں تھوڑا سا دوسرے ترقیے سے سوچتا ہوں مجھے لگتا یہ صحیح بھی ہے کہ بھاؤ پہ ہم زیادہ کنسٹریٹ کریں بشرتے کی چند شبدوں پہ کچھ ایسا کرٹیکل شبد ہوتا اس پہ اسٹرس دینا پڑتا ہے جیسے اب رامان کر رہا ہوں تو ہاں سیتا کے جگہ جان کی کچھ رادہ تو نہیں بول سکتے سیتا ہی بولنا پڑے گا تو بیسے شبد تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے بیشانہ جانبہ کہ کھلنا کی تو ویلین کیے تحРЕaltet بہت سارے کمیڈی ویلینز کیے ہیں بہت سیریاس ویلینز کیے ہیں بہت رود ویلین کیے ہیں بہت کرویل ویلین کیے ہیں بہت گریناسٹک ویلین کیے ہیں مطلب ولا دینا ہی میں بہت جتنے بھی رس ہتے نو رس میرے کھیال سے ایک ویلین کیا تھا بہت جیئے حمل十 میں جاتے درتا تھا وہ درتے رہتے crashing تو ایک اوہینے میں جتنے رس ہوتے ہیں تقریباً میں نے سارے رسوں کو ٹچ کیا ہے میں نے ویلن کے ہی کریئر میں نہیں بات کیریکٹریزیشن کی جو کیریکٹر الگ ہو تو وہ کیریکٹر سب پوجیٹیو رول جس کو بہت ہی بھاوک بہت ہی اموشنل رول بہت سنزیدہ رول کہتے ہیں وہ میں کر رہا ہوں ابھی فلم میں مہدی لگا کے رکھنا کھساری جی کا فادر بنا ہوں وہ باپ بیٹے کی کہانی ہے بڑا ہی جو ریگولر فادر بول سکتے ہیں جو عام جیون میں ہمارے آپ کے فادر جو ہوتے ہیں جو ان کی چاہت ہوتی ہے اپنے بیٹے کی اچھائی بیٹے کا بھوش جو بیٹے کے لیے ہی جیتا ہے اور بیٹے کے لیے مر جاتا ہے تو ویسے فادر کا رول جو میں لوگوں کو ابھی تک ڈرہا ڈرہا کے رولایا اب رولا رولا کے رولاؤں گا میرا بشواس ہے بہت اچھی فلم بنی ہے اس کے بعد ابھی تین فلمیں اور کرنے جا رہا ہوں جس میں بھی کھساری جی کے فادر یا اور پون کے فادر الگ الگ ایکٹروں کے مطلب پوجیٹیو رولز کو میں زیادہ توجہ دے رہا ہوں ہاں لیکن اس بیچ میں اگر میں دس فلمیں کر رہا ہوں تو دس میں دو پوجیٹیو ہے تو آٹھ ایسے نیگیٹیوز ہیں جو آپ کو دہلا دیں جیسے ان فلمیں میری ہے لٹیرے جو ابھی آ رہی ہے اس طرح کے فلمیں ہیں قسم پیدا کرنے والے کی یہ فلمیں ہیں رنگداری ٹیکس ہے تو ڈیفرنٹ 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 کریکٹرز بیلین میں بھی کر رہا ہوں پوجیٹیو بھی کر رہا ہوں اچھا لگ رہا ہے مطلب ایک ایک ایکٹر کے جیون ہو اس طرح کے پریبارتان ہونتے رہنے چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ میں قسمت میری اچھی ہے جو شاید اس طرح کے کریکٹرز مجھے مل رہے ہیں آپ کے میں پوچھے چاہوں گا اتنے لوگوں نے سنگھٹ سٹھتے ہیں اپنیتا بن نکلیا یا مطلب اشید میں آنے کے لئے کیا کہنا چاہیں گے کیا ضروری ہے اگر آپ کو سفل ہونا ہے ابھی نیتا کی طور پر نیڈیشک کی طور پر یا کوئی اپنیتا کی طور پر کیا ضروری ہوتا سب سے اہم چیز کیا ہوتا ہے دیکھئے میرے حساب سے شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے فلم انڈسٹری ایک ایسی جگہ ہے جہاں شارٹ کٹ نہیں ہے لوگ کو یہ لگتا ہے ہم کسی ایک سے ملے کسی ایک میں ہم نے اس کے پیر بھی لگا دی کسی ایک کے ساتھ میں اس کا چمچ بن جاؤں یا کسی بھی مادہم سے پہلے بال میں ہی ہم سکس مار لیں تو شارٹ کٹ نہیں ہے لوگ ترہ ترہ کے شارٹ کٹ لڑکے خاص کی لڑکیاں بھی لگاتی ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے تو ایسا ہو جاگا ایسا ہو جاگا تو ایسا ہو جاگا نہیں چلتے رہنا چاہیں ہمارا کام ہے چلتے رہنا کسٹ ہوگا اور کسٹ کے بعد جو سکھ کا مزہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی جیسے مان لیجی میں نے اس سر پہ وگ لگایا ہے اور اس نے لہر نہیں ہے گرمی ہوتی ہے ایچنگ ہوتی ہے ایریٹیشن ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو لک کا مزہ ہے تو وہی مزہ ہے کسٹ کے بعد آنند کا شارٹ کٹ مت اپنائیے جس ویدھا سے جڑے ہیں اگر آپ ایک ایک ایکٹر ہے تو ایکٹر کے پتی اتنی تیاری لے کر کہ یہاں پہ آئیے کہ آپ کو جب یدھ لڑنا پڑے تو آپ ہارے نہ اب جیسے مان لیجی کہ ہم مہا بھارت کے یدھ میں چلے گئے ہمارے پاس ہتھیاری نہیں ہے ہمارے باجو بندی نہیں ہے ہمارے ڈھالی نہیں ہے تک تو پھر کوئی بھی آئے گا اور ایک تیر لے گا ہم نکل لیں گے تو ہتھیار ہمارا گن ہوتا ہے جس کو لے کر کہیں ہمیں آگے چڑھنا چاہیے ایک انوہب ہوتا ہے ایک ایکٹر کے لیے بہت پڑھنا بھی ضروری ہوتا مجھے لگتا ہے ورلل سینیما ورلل کے ایکٹر کو جانیے لوگ کے بائیو گرافی کو جانیے پڑھئے سمجھئے اور خود کو ڈھونڈئے کہ آپ ہیں کہاں ہم نے ڈھونڈا ہماری بھی شکل اچھی ہی تھی شاہد جب میں آئے تھا ہیرو بن جاؤ کبھی نہیں سوچا میں نے مجھے میں لگا کہ ہر انسان میں کچھ گھن ہوتے ہیں کچھ اب گھن ہوتے ہیں میرے اب گھن کیا ہے میں نے پہلے اس کو ڈھونڈا جب اب گھن ڈھونڈ لیا تو گھن اپنے آپ باہر نکل کر کے آ گیا تو مجھے لگتا ہے خود کے اندر سب سے زیادہ تلاشنے کیا بشکتہ ہے گفلت میں نہ رہا ہے آئینہ دیکھ کر کے سینما انڈسٹری میں نہیں آئے نہیں تو تو کبھی خود کی شکل نظر نہیں آئے گی ہمیشہ دوسرے میں خود کو ڈھونڈتے رہیں گے اور پھر ایک زندگی برباد ہو جائے گی اور بڑی مشکل سے انسان کا جنم ہمیں اوپر والے نے دیا ہے اور اس جنم کو ہم صدار لیں بہتر بنا لیں تو ہی ہم ایک سفل مانو کہلائیں گے مجھے لگتا ہے آپ سب میں وہ ہنر ہے پس ڈھونڈنے کیا وہ شکتہ ہے ڈھونڈنے کی ہم کیا ہیں اور جب ہم خود کو ڈھونڈ لیں گے تو ہم منجل کو بھی پا لیں گے